الحمدللہ کل ریاست دلنگانہ کے کیاپٹل مخام شہر حدراباد میں ایک بہتی بڑی بہت بختانہ حرکت کی گئی ریاست دلنگانہ کے وزیر داخلہ الہاج محمد حمد علی صاحب کے گھر پر ایک سیاسی جماعتوں کے کارکتوں کی جو گنڈا گردی رہی اس کو میں سختی سے کرنم کرتا ہوں اور صاف طور پر یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں دلنگانہ ریاست کے پی آر ایس کے کارکنوں کا سبر کا پیمانہ لبریز نہ کڑے بہت زیادہ سبر کی حدود ہو گئی میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو اس بات کی وارننگ دینا چاہتا ہوں اپنی زبان کو لگان دے اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں یہ سیاسی گھنڈا گردی نہیں چلے گی اس کا جواب ہم کو بھی پتر سے دینا آتا ہے میں صاف طور پر یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں ان کارکتوں کو اگر اس طرح کی نچھلی ستے تک آپ گریں گے گھروں پر آئیں گے تو ہم بھی اس کا جواب دیں گے ہم بھی اس کا جواب برابر دیں گے اگر تی آر ایس کے کارکتوں اگر آگے نکل آئیں اگر گھروں سے نکل آگئیں تو ہمیں بھی برداشت ہونے والا نہیں میں ڈی جی پی صاحب سے ریکویس کرتا ہوں کمیشنر ہیدر آباد پولیس سے میں ریکویس کرتا ہوں آپ اس کو سختی سے نوٹ لیا جائیں کیونکہ گھروں پر عورتیں ہوتی ہیں پچھے ہوتی ہیں اس طریقے کی گیٹوں کو کھوٹ کر آنا اور یہ ڈرانا دھمکانا اس سے ٹی آر ایس کے کارکتا درنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے تیلنگانہ کے لیے بڑے پیمانے پر تحریک چلائی اس وقت تمہاری حکومت میں نہیں ڈرے آج بھی ڈرنے والے نہیں میں صاف طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبانوں کو لگام دے اور نسلی صدی کے حرکتیں چھوڑ دے آنا ہے سیاسی مخابلہ دم ہے تو کر کے بتائیے کیونکہ ٹی آر ایس کے کارکتا بہت زیادہ ٹی آر ایس کے کارکن برداشت کر رہے ہیں لوگ زبان پر اپنی لگام بھی نہیں دے رہے ہیں میں تمام سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس طریقے کی گنڈا گردی روکا جائے میں پولیس کمیشنر صاحب سے یہ خواہش کروں گا اس طریقے کی گنڈا گردی کو ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں میں دلنگانہ راستے سمیتی کے پارٹی کارکون آپ جاک آپ جاک چکے ہیں سبر کا پیمانہ بھی ہمارے سے لبریز ہو چکا ہے بہت زیادہ یہ نچھلی ستے کی حرکتیں کی جا رہی ہے اس کی میں سختی سے کنڈم کرتا ہوں اور پولیس کمیشنر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے زبردستی گھر میں گھسنے کی کوشش کی ان تمام پر سختی کے ساتھ کیسز بک کے جائے اور ان کو اس کی سزا دی جائے نہیں تو اس کے بعد پھر اس کا جواب ہم بھی دینا جانتے ہیں میں یہ سمجھنا ہوں یہ اس طریقے کی گنڈا گردی یہ جی ایچ ایم سی الیکشن ہو آئیے دم ہے تو مخابلہ کر لیں گے اس کی کون جی دے گا بتا دیں گے مگر آپ گھروں پر آ کر ایک ماف کی شکل میں آنا اور گھروں پر اٹائک کرنا یہ اچھا کام نہیں اور ہر جگہ ٹھہر کر گنڈا گردی کی بات دے کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں اور یہ بہت زیادہ سبر کا پہمانہ لبریز ہو رہا ہے ٹی آر ایس کے ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر تیلنگانہ ریاست کی ترخی کو دیکھ کر تیلنگانہ کی اسکیمات کی ترخیوں کو دیکھ کر یہ گورنمنٹ یہ گورنمنٹ کی تمام کامیالیاں کو دیکھ کر تمام سیاسی جماعتیں بہکلات کا شکار ہوئے اور انہیں کچھ نظر نہیں آرہا اب گنڈا گردی پہ اتر آئے ہیں یہ گنڈا گردی چلنے والی نہیں یہ سوچ لو اور یہ سمجھ لو ہم صاف طور پر آپ سے یہ کہتے ہیں یہ گنڈا گردی اب چلنے والی نہیں آپ اس کو سختی سے میں پولیس کمیشنر صاحب اور ڈی جی پی صاحب سے خواہش کرتا ہوں جن لوگوں نے گنڈا گردی کی اور گھروں میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی انہیں سختی سے ان پر کیسز بک کیا جائے اور انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیچ کر انہیں سزا دی جائے کیونکہ اب یہ حد سے زیادہ قرآس ہو رہا ہے میں تمام اپوزیشن جماعتوں سے اس بات کی خواہش کروں گا کہ آپ ہمارا صبر کا امتحان نہ لیں ہمیں بھی اس بات کا جواب دینا آتا ہے اور ہم جواب دے کر بتا دیں گے اگر دو دن کے اندر اس پر اگر ایکشن نہیں ہوگا یہ لوگ گرفتار نہیں ہوں گے تو ہم اس کا جواب دینا جانتے ہیں اور بہتر طریقے سے ٹی آر ایس کے کاری کرتا باہر نکل کر اس کا جواب دیں گے میں کیونکہ تیلنگانہ کی ترخی اور میرے ریاست کے وزیرعالہ کلوک اٹلا چندر شکران صاحب کے جو اس کی مات ہے جو دیولممنٹ ہے اس کو دیکھ کر یہ لوگ بخلات ہو سکے ہیں میں اتنم کمار رڈی کانگریس ایک نیشنل جماعت ہے اتنم کمار رڈی میں اتنا دم ہے تو جائیے یو پی جائیے یو پی جا کر بتائیے کیونکہ یہاں پر ایک شریف نفس آدمی کو دیکھ کر آپ اس طریقے کا اتائق میں آپ کو یہ کہوں گا ایک شریف نفس آدمی نہیں بلکہ ایک 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 مائنورٹی مائنورٹی منسٹر ہے بلکہ آپ آپ گنڈا گردی دکھا رہے ہیں میں اگر دم ہے جائیے یو پی جائیے یو پی جہاں کر یہ گنڈا گردی دکھائیے جب معلوم ہوگا میں یہ کہوں گا کہ یہ 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 جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی یہ حرکت آپ کی برداشت نہیں کی جائے گی ایک یعنی کتنا دیکھئے اتنم کمار رڈی صاحب میں کتنا انہوں پارٹی کاری کرتا ہوں کو کس طریقے سے کس طریقے سے ان کے دماغوں سے کھیل رہے ہیں کیونکہ دم نہیں ہے کسی پر حملہ کرنا یہ یعنی مسلمان ایک وزیر ہے اس کو بھی برداشت کرنے کی ان میں خوت نہیں ہے یہ یہ لوگ کیا مسلمانوں کی ترخی چاہیں گے سال سال سے یہ لوگ صرف مسلمانوں کو اپنا غلام بنا رکھے ہیں آج کیسی آر صاحب مسلمانوں کی ترخی کے لیے جو استعمال تعلیمی ترخی کے لیے انخلاف برپا کر رہے ہیں مسلمان بن بیاتہ بچیوں کی شادی کے لیے مدد کر رہے ہیں اور یہ تمام ترخیاتی کامیں یہ اپوزیشن جماعتوں کو دیکھا نہیں جا رہا ایک مسلمان ایک مسلمان کو وزیر داخلہ بنانا بھی کانگریس کے ان لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہے کانگریس کے لوگوں کو وزیر داخلہ ایک مسلمان کو دیئے بل کر ان کے مو سے اس چیز کو حضم نہیں ہو رہا ہے اسی لیے اس طریقے کی نچھلی سطح کی ایک انڈا گردی کر رہے ہیں کیونکہ مہین آباد واقعے میں میری ریاست کے وزیر داخلہ محمد محمود علی صاحب نے بہت بڑے پیمانے پر یعنی ایک تاپ لیول آفیسر پر میٹنگ بھی کی نہ صرف بڑے پیمانے پر اس پر دفعات لگائیں بلکہ اس پر پی ڈی ایک لگا کر اس کو جل کو بھیجا اور میں سمجھوں گا کہ نربھے حق جیسے بھی چیزیں ریپ کیس وغیرہ پورے سیکشن کو لگایا گیا لیکن اس طریقے کی نچھلی سطح کی اگر ہنڈا گردی ایک شریف النفس آدمی کے اوپر اگر آپ کریں گے یہ ہم بادداش نہیں کریں گے کیونکہ محمود علی صاحب کے چاہنے والوں میں ہم بھی ہیں اور تلنگانہ راستے سمجھتی کے پارٹی کے تمام کارکن تمام کارکن یہ صبر کی حق سے زیادہ ہو رہا ہے تمام کارکن اس کا جواب بھی دیں گے اور ہم پورے تلنگانہ میں پورے تلنگانہ میں ان کا پیچھا کریں گے جو لوگ ہماری ریاست کے وزیرے داخل آکے گھر پر گھس کر گھر پر گھس کر آٹائک کرنے کی کوشش کی میں سختی سے اس بات کی گھنڈم کرتا ہوں اور یہ چاہے یہ آپ سے کمیشنر صاحب سے اور ڈی جی پی صاحب سے ایک گزارش کرتا ہوں ان پر دفعات لگائیں جتنے لوگ کے تمام کو ارسٹ کیا جانا چاہیے تمام کو کسے از بک کرنا چاہیے جائد تلنگانہ جائد تلنگانہ